خانزدہ بیگم اپنے چھے کمروں والے پرسرار مکان کے جہاں وہ کنیزوں کے ساتھ رہتی تھی، اگلے حصے والے دیوان خانے میں فضل الدین سے ملاقات کیا کرتی۔ شہزادی عموماً ریشمی کپڑے کی خنات کے آڑ میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتی تھی، لیکن بعض اوقات تجسس کے مارے اس خنات کو ہٹا بھی دیتی تھی۔ ذرا دکھائیے تو گمبت والی امارت اور میناروں کے بیچ کی جگہ میں آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پر وہ کچھتی، وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نقشے کے اوپر جھکتے اور ان کی سانسیں آپس میں ٹکرانے لگتی۔ خانزدہ بیگم کی آنکھیں چمک اٹھتیں اور میرے امارت کے ہونٹوں پر بلکل اسی طرح جیسے کہ پہلی بار آوش میں بورا تاغ پر ہوا تھا، مہرے سکوت لگ جاتی، ایک لفظ بھی مو سے نہ نکل پاتا اور اس کے دل کی دھڑگنیں تیز ہو جاتی۔ وہ کوئی بھی بات جو اس کے کاموں سے غیر متعلق ہو کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ اپنے نوکروں اور خود خانزدہ بیگم سے بھی اپنی بے قراری کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ سب سے زیادہ ڈر اسے قتلول نگار خانم کی تیز فہمی سے لگتا تھا جو ان دنوں کی گفتگو کے دوران کئی بار موجود رہی تھی۔ ایسے موقعوں پر وہ قتلول نگار خانم کی طرف رخ کر کے نیچی نظروں کے ساتھ بار بار احتراماً اپنے سر کو خم کرتا رہتا۔ گزشتہ ملاقاتوں میں سے ایک کے دوران خانزدہ بیگم اچانک یوں ہی پوچھ بیٹھی اچھا یہ تو بتائیے کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ دراصل میں کمارہ ہی مرنا چاہتا ہوں۔ ارے وہاں یہی تو میں بھی چاہتی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ جیسی کوئی عالی نصب خاتون ناکت خدا کیسے رہ سکتی ہے؟ کیوں؟ دیکھئے نا اس دنیا میں کیسے کیسے والا شان کیسے کیسے نامور تاجدار موجود ہیں جو خود کو خوش قسمت تصور کریں گے۔ ممکن ہے ایسے تاجدار موجود ہوں لیکن میرے عمارت صاحب آپ ان میں سے کس کو میرے لئے منتخب کریں گے؟ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو صرف فرہاد ہی آپ کے لائق ہوتا۔ لیکن فرہاد ہی کیوں؟ فضل الدین بری طرح بوکھلا گیا اور خانزادہ بیگم نے فارن ہی دوسرا پرمانی سوال پوچھ لیا۔ فرہاد میرے عمارت تھا آپ ہی کی طرح؟ شاید اسی بھی یہ؟ شہزادی ایسا کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ فضل الدین نے اداسی اور سنجیدگی سے کہا۔ خانزادہ بیگم بھی سنجیدہ اور اداس ہو گئی اور اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ آخر پروردگار نے مجھے تاجدار کی دختر کیوں بنایا؟ اس نے صدق دل سے کہا۔ یہ اعتراف کتنا ہی دردناک کیوں نہ رہا ہو اس سے فضل الدین کو خوشی ہی ہوئی۔ اس کے دل میں خیال آیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ خانزادہ بیگم نے میری محبت کو بھاپ لیا۔ وہ نہ صرف یہ کہ میری محبت سے واقف ہیں بلکہ میں تاجدار کی دختر میں جو بے پایاں کشش محسوس کرتا ہوں۔ اس سے شاید ہمدردی بھی رکھتی ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہیں اسی لیے تو نہیں کہیں کہ ان کی اور میری حیثیت میں پایا جانے والا فرق خود ان کے لیے بھی باعث پریشانی ہے۔ ویسے یہ تو ناممکن ہے لیکن اگر خانزادہ بیگم کو بھی محبت ہو گئی تو میں ان کی اور اپنی حیثیتوں کے اس فرق سے پیدا ہونے والی مشکلات پر کیسے آخر کیسے قابو پاسکوں گا؟ میں نے عوش میں جو چھوٹا سا حجرہ تعمیر کیا تھا اس کی بنا پر مرزا بابر نے مجھے عزت دی ہے۔ اگر میں ایسی شاندار عمارتیں تعمیر کروں جن سے دنیا میں میری شہرت پھیل جائے تب کیا ہوگا؟ کیا تب بھی میں ممتاز اور عالی نصب افراد کے مقابلے میں حقیر ہی تصور کیا جاؤں گا؟ مرزا بابر اپنی ہمشیرہ کو بہت عزیز رکھتے ہیں وہ نیک دل ہیں شاید وہ ہم دونوں پر مہربان ہو ہی جائیں۔ فضل الدین کو اس کے خوابوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا لیکن خوابوں میں رکھا ہی کیا تھا؟ خانزادہ بیگم جس سے وہ محبت کرتا تھا اس پر انعایات کرتی رہتی تھی۔ اس سے بار بار ملاغات کرنے کی خواہاں رہتی تھی اور فضل الدین کے لیے تو یہ صورتحال بھی بڑی خوش قسمتی تھی۔ اس وقت اندجان محاصرے میں تھا۔ باغی بیگوں نے سارے ماورن نہر میں بغاوت کی آگ بڑھگا دی تھی۔ میرے عمارت کے سارے خوابوں اور ساری مسررتوں کو ظلمت آج کی تاریخ رات کی جیسی ظلمت نگل گئی تھی۔ عمارتوں کے نقشے ردی کاغذات میں تبدیل ہو گئے تھے۔ وہ جنگ اور بھاڑے کے سپاہیوں سے سخت نفرت کرتا تھا لیکن آج اس نے قلعے میں سمرقند سے موصول ہونے والی خبرِ بد سنی اور خانزادہ بیگم کو پوری طرح مسلح دیکھا تو وہ خود کو اس کے سبب سے بے تعلق نہ رکھ سکا۔ اس نے سوچا کہ لرزہ برندام ہو کر مقدر کی مار کا انتظار کرنے سے خانزادہ بیگم کا سپاہی بن کر ہتھیار اٹھا کر لڑنا کہیں زیادہ بہتر ہو گا۔ پریشان اور محیب تیرگی میں ڈوبے ہوئے شہر میں اس نے سپاہی کی حیثیت سے سپاہیوں کے درمیان چلتے ہوئے اپنے آپ سے کچھ قدموں ہی کے فاصلے پر خانزادہ بیگم کو دیکھا۔ سوچا کہ وہ اس کی حفاظت کر سکے گا اور اس خیال سے اسے کچھ سکون میسر ہو گیا۔ ان لوگوں نے مرزا دروازے کے قریب فصیل کے باہر سے قرناؤں کی للکارتی ہوئی آوازیں نقاروں کی گونج اور سینکڑوں سپاہیوں کا شور سنائی دیا۔ دشمن دروازے کھول کر شہر میں داخل ہو جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خانزادہ بیگم نے چلا کر کہا اور گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ سپاہی اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے اس سے آگے نکل کر بھاتک کے پاس پہنچ گئے۔ لیکن مرزا دروازے کے باہر بچتا ہوا شور یلغار کے لیے لگائی جانے والی سیڑھیاں اور فصیل کی دوسری جانب سے اڑ اڑ کر اندر آتے ہوئے تیر یہ سب کچھ محض فریب دینے کے لیے تھا۔ این اس وقت دشمن فصیل کے گھیرے کی دوسری جانب اپنی زیادہ تر سیڑھیاں کھڑی کر رہا تھا اور اس جگہ خاجہ عبداللہ کے پاس سپاہی کم تھے۔ خانزادہ بیگم اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہرے داروں کے حجرے میں گئی۔ ایک سپاہی نے مشل جلائی اور اوپر جانے والے زینے کی سیڑھیاں تیہ کر کے سب سے پہلے فصیل کے اوپر پہنچے گی اور اس نے دوسروں سے آگے نکل کر زینے پر خدم رکھ دیا۔ ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ مڈیر پر سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ خانزادہ بیگم بھی مشل ہاتھ میں لیے ہوئے وہاں پہنچ گئی۔ حضل الدین نے فوراں ہی مشل اس کے ہاتھ سے لے لی۔ خوشیار رہی شہزادی ایسا نہ ہو کہ روشنی میں دشمنوں کی نظر آپ پر پڑ جائے۔ محافظین کو ان چوڑی سیڑھیوں کے اوپری حصے نظر آنے لگے جو باہر فصیل سے ٹکا کر لگائی گئی تھی۔ کمک پہنچانے سے پہرے دار کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک سیڑھی کے اوپری حصے کو پکڑا اور اسے نیچے گرا دینے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن این اسی لمحے دشمن کا ایک تیر آ کر اس کے سینے میں اتر گیا۔ بجارہ نوجوان سیڑھی سمیت فصیل سے نیچے جا گی رہا۔ منڈیر کے قریب ہی پتھر دھیر تھے۔ خانزادہ بیگم نے ایک بڑے پتھر کو بمشکل اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ اس کے بعد سپاہی بھی پتھر پھینکنے لگے اور فصیل کے باہر نیچے سے اُبھرتی ہوئی گالیوں اور کراہنے کی آوازوں نے واضح کر دیا کہ پتھر نشانے پر لگ رہے ہیں۔ اسی اسنا میں فصیل کے گھیرے کے ایک دوسرے حصے میں جہاں خاکان دروازہ واقع تھا نقاروں اور قرناؤں کی آوازیں اور فتح کے نارے فضا میں گونج اٹھے۔ یہ آوازیں تیز تر ہوتی جا رہی تھی قریب آتی جا رہی تھی شہر کے بلکل پاس ہی سے اُبر رہی تھی۔ شہزادی ذرا غور سے سنیے فضل الدین گھبرا کر چیخ اٹھا دشمن شہر میں داخل ہو گیا نویان کوکلتاش مایوسی سے چیخ اٹھا ارے شہزادی غداروں نے خاکان دروازہ کھول دیا فارن قلے کو واپس چلیے قلے کو قلے کو خانزادہ بیگم تیزی کے ساتھ سینے اترنے لگی اور میرے امارت فضل الدین اور چند سپاہی مشلوں سے راستہ دکھاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے لپکے نیچے پہنچ کر سب لوگ جلدی سے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے مشل کو پھینک دیجئے خانزادہ بیگم چلائی مشل فضل الدین کو واقعی تاریکی میں نظر آتا ہوا بہت اچھا نشانہ بنا دیتی وہ لوگ گھوڑوں کو اندھیرے میں سر پٹ دوڑاتے ہوئے قلب شہر میں واقع قلے کی طرف چل دئیے لیکن قلہ تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا تو نیزے اور مشلیں لیے کثیر تعداد گھڑ سواروں نے ان کا راستہ روک لیا تب انہوں نے مشلوں کی روشنی میں احمد تمبل کو دیکھا کمر میں کارچوبی کا پٹکا تھا اور سر پر چمچماتا ہوا خود فضل الدین کو لگا جیسے اچانک اس کے دل کو سر داہنی زنجیروں نے جکڑ لیا دشمن کے ان سواروں نے خانزادہ بیگم اور اس کے سپاہیوں کو گھیر لیا احمد تمبل نے مزاقیہ لہجے میں اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا ارے ذرا مشل تو دینا خانزادہ بیگم آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہے آخر اس کا مطلب ہے آپ نے یہ ایسا لباس کیوں زبتن کر رکھا ہے جیسے کوئی بہادر مرد ہوں سچے وفادار اور بہادر مرد دنیا میں رہے ہی کہاں اندجان میں اگر سچے مرد نہیں بچے تو لیجے ہم حاضر ہیں شہزادی از ان حسن جو احمد تمبل کے پیچھے کھڑا ہوا تھا ہس پڑا اتنے میں کچھ اور گھڑ سواران پہنچے اور مشل کی روشنی بیریش علی دوست بیگ پر پڑی جو آنکھیں بھینچے ہوئے قابل رحم انداز سے مسکرہ رہا تھا بابر اپنی روانگی کے وقت شہر اس شخص کو سونپ گیا تھا بابر کے بستر مرگ پر پڑے ہونے کی خبر سننے کے بعد علی دوست بیگ کو اس سے کوئی امید نہیں رہ گئی تھی اور اسی نے احمد تمبل سے سازباز کر کے محاصرین کے لیے خاکان دروازہ کھول دیا تھا خانزادہ بیگم نفرت کے ساتھ چیخوٹی آپ خود کو سچا مرد تصور کرتے ہیں کیا؟ آپ لوگوں کے لیے تو شجاعت اور غدداری میں کوئی فرق نہیں ابھی کل ہی کی بات ہے کہ آپ نے مرزا بابر سے وفاداری کی قسم کھائی تھی اور آج مجھے معلوم ہے کہ کل آپ مرزا جہانگیر کے ساتھ بھی غدداری کر بیٹھیں گے تمبل نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ دیا ذرا سوچ سمجھ کر بات کیجئے شہزادی اس نے کہا بے وفائی تو مرزا بابر نے کی ان کے سمرقند پر قابض ہو جانے کے بعد اندجان مرزا جہانگیر کو مل جانا چاہیے تھا لیکن بابر اس پر راضی نہ ہوئے ہمیں انصاف کی خاطر تلوار اٹھانی پڑی اور آج ہم زفریاب ہوئے اور آپ آپ بیگ اچانک عصے سے آگ بگولا ہو گیا آخر آپ شرم و حیاء کو بالائے تاق رکھ کر ہماری بیعزتی کیوں کر رہی ہیں آپ کو یہ طرز عمل سکھایا کس نے جو ایک دختر تاجدار کے قطن شایعہ نشان نہیں کہیں اسی میرے عمارت نے تو نہیں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی آنکھیں فضل الدین کو گھورنے لگی فضل الدین نے بھی اپنی نظریں نہ جھکائیں شہزادی نے ہم مردوں کو تہذیب کا سبق سکھایا ہے ان کے الفاظ کو دوسرے معنی کوئی دغاباز ہی پہنا سکتا ہے کون دغاباز ہے تمبل نے تلوار کو نیام سے کھینچ کر فضل الدین کی طرف گھوڑا بڑھایا اس لمحے خانزادہ بیگم نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تمبل کو وار کرنے سے روک دیا کسی میرے امارت پر تلوار اٹھاتے ہوئے شرم آنی چاہیے تمبل اور خانزادہ بیگم کے گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا کر کام اٹھے اور علف ہو گئے تمبل خانزادہ بیگم کے سر کے اوپر تلوار گھومانے لگا آپ اس کی حفاظت کر رہی ہیں اس نقشے ساز کی اوچے خاندان کے اس زناکار ہراتی کی شرم نہیں آتی ارے ہاں مجھے باخبر لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ استاد شہزادی کو گمرا کر رہا ہے لیکن مجھے یقین نہیں ہوا تھا اب ہو گیا ہے ارے غدار تو تو مجھ پر تحمت نہیں لگا سکتا خانزادہ بیگم نے غصے سے کہا اور خنجر نکال لیا خنجر تمبل کی زرہ سے جسے وہ چوغے کے نیچے پہنے ہوئے تھا ٹکرایا اور خانزادہ بیگم کے ہاتھ سے چھوٹ کر جنجناہٹ کے ساتھ پتھروں پر جا گیا تمبل نے فوراں ہی وار کیا لیکن تلوار صرف شہزادی کی دستار کے ایک کونے ہی سے لگی جو سر سے لڑک کر خنجر کے پاس جا گری اور خانزادہ بیگم کے لمبے لمبے بال شانوں پر بکھر گئے اتنے میں مرزا جہانگیر اپنے محافظ دستے کے ساتھ وہاں آ پہنچا اسے دیکھتے ہی علی دوست بیگ نے تمبل کو آگاہ کر دیا خانزادہ بیگم مرزا جہانگیر کی سوتیلی بہن تھی پھر بھی بہرحال بہن تو تھی ہی اور وہ سب کے سامنے اس کی بیعزتی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا احمد تنبل نے اپنے گھوڑے کو جہانگیر کی طرف موڑ کر اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی آپ نے دیکھا دیکھ لیا نہ حکمران علی آپ کی ہمشیرہ ہاتھوں میں ہتھیار لیے ہم پر حملہ کر رہی ہیں ان کے قریب یہ ادنا خاندان کا مکار کھڑا ہوا ہے یہ میمار یہی شخص تو انہیں گمرا کر رہا ہے میرے امارت فضل الدین تم جیسے غدار بیگ سے زیادہ پاک باز ہیں ہزار گنا زیادہ خانزادہ بیگم چیخ اٹھی ان کے فن پر اندجان ناز کر سکتا ہے اور آپ آپ سب کے قاتل ہیں سب کے سب قاتل غدار ہیں آپ سب پر ہمارے خوابوں کو پاش پاش کر دینے کے لیے پروردگار کا کہر نازل ہو ہمارے خوابوں کو چکنا چور کرنے کے لیے خانزادہ بیگم کے ان الفاظ کے ساتھ ہی ساتھ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے وہ گھوڑے کو چابک مار کے قلعے کے پھاٹک کی طرف جانا چاہتی تھی لیکن سپاہیوں کی دیوار کے سامنے رکنے پر مجبور ہو گئی تب اس نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ فضل الدین کا کیا حشر ہوا مڑ کے پیچھے دیکھا فضل الدین نے کمر پر تلوار ٹٹول کے اناڑی پن کے ساتھ اسے میان سے نکالا اور خانزادہ بیگم کا راستہ روکنے والے سپاہیوں کی طرف جھپٹا لیکن گھڑ سوار فوجیوں نے اس کے گھوڑے کو دونوں طرف سے دبوچ کر اس کے بائیں ہاتھ سے لگام کھینچ لی فضل الدین نے خانزادہ بیگم کو جانے کا راستہ دیا اور وہ قلعے کے پھاٹک میں داخل ہوئی تو اس نے مڑ کر دیکھا کہ تمبل کے سپاہیوں نے فضل الدین کو زین پر سے نیچے گھسیٹ کر آنن فانن اس کی مشکیں کس کر بان دیں اور سینے سے نیزوں کی نوکیں سٹا کر اسے اپنے ساتھ لے گئے فضل الدین کو ہاتھ میں تیز درد کا احساس اس وقت ہوا جب وہ زندان کی تاریکی میں تنہا رہ گیا اسے اندجان کے سیرے پر واقعے پتھروں سے بنے ہوئے اس زندان کی سزائے موت پانے کے لیے مخصوص کوٹھڑی میں دھکیل کر کوٹھڑی مقفل کر دی گئی تھی اور باہر دو پہرے دار بھی تائنات کر دیے گئے تھے وہ قلعے کے پھاٹک پر مرزا جہانگیر اور احبت تمبل کے ساتھ ہونے والی مختصر باتچیت سے سمجھ گیا تھا کہ اس پر شہزادی کی عصمت خاک میں ملانے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا جائے گا جس کے لیے مجرم کو سنگسار کر دیا جاتا تھا اور یہ سزا اگلے روز دی جانے والی تھی فضل الدین سمجھ رہا تھا کہ خانزادہ بیگم کو بدنام کر کے احمد تمبل کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی بیگ انتقام لے رہا تھا اور جہانگیر اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا کیونکہ اسے اور اس کی ماں فاطمہ سلطان بیگم کو یہ ثابت کر کے دکھانے کی بڑی فکر تھی کہ جو لوگ بابر کے ساتھ ہیں وہ نہایت ہی بد کردار ہیں جبکہ اندجان کے تخت پر قانونن قابض ہونے والے خود وہ لوگ نہایت ہی پارسا فضل الدین نے سیلن اور گھٹن بری کوٹھڑی کی دیواروں سے اپنے ہاتھ جو پیٹ کے پیچھے بندے ہوئے تھے کئی بار سٹھائے کہ شاید اس طرح کلائی کا درد کم ہو سکے لیکن درد کے کم ہونے کی بجائے برابر بڑھتا ہی جا رہا تھا یہ تو ڈنڈے کے صرف ایک ہی وار کا نتیجہ تھا جبکہ اگلے روز اس پر جانے کتنے ہی پتھر برسنے کو تھے اس نے تصور کیا کہ یہ سب کیسے ہوگا تو اس کا سر چکرا گیا اور لگا جیسے وہ زندان کی کوٹھڑی میں نہیں بلکہ دو مرتعش کوہساروں کے درمیان کھڑا ہوا ہے جن کی ڈھلانوں سے بڑے بڑے پتھر لڑکتے چلے آ رہے ہیں اور اسے بس کچل دینے کو ہیں اس نظارے سے خائف ہو کر وہ دروازے کی طرف لپکا اس پر پیٹ سے زوردار ٹکر ماری اور چیخ اٹھا کھولو کھولو میں کہتا ہوں کھولو اس غیر متوقع چیخ سے دونوں پہرے دار گھبرا اٹھے اور جب ہواس درست ہوئے تو ان میں سے ایک نے غصے سے کہا پاگل ہو گیا کیا بات کیا ہے میرے ہاتھوں کو کھول دیجئے کل جان لے لیجئے گا لیکن میرا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے کھول دیجئے پہرے دار بری طرح بھنائے ہوئے تھے اور بھناتے کیوں نہ وہ وہاں کھڑے قیدی کی نگرانی کر رہے تھے جبکہ ان کے دوسرے ساتھی بابر کے طرفداروں کے ہاں مال لوٹ رہے تھے رات کا وقت تھا پھر بھی اندجان کے کوچوں اور اہاتھوں میں شور قیامت برپا تھا گھوڑوں کی ٹاپوں کتوں کے بھونکنے عورتوں کے رونے چلانے گائیوں کے رمبھانے اور بیڑوں کے ممیانے کی آوازیں زندان تک سنائی دے رہی تھی پہرے داروں کو وہاں کھڑے کھڑے کافی مال غنیمت سے محروم ہونا پڑ رہا تھا یہی نہیں کمبخت قیدی بھی بلکل نکمہ اور گڑا پھاڑ کر چلانے والا تھا ایک پہرے دار نے جو عمر میں دوسرے سے کچھ بڑا تھا بھرائی ہوئی آواز سے کہا تو کہہ رہے ہاتھ میں تیرے چوٹ لگی ہے ارے بدماش کل تو دوسری دنیا میں پہنچ جائے گا آخر آج یہ ہاتھ کا رونا کاہے کے لیے رو رہا ہے جلاد کہیں کہ چپرے زندہ لاش خاموش ہو جا ورنہ اندر آ کے ایک ایک زخم کے دس کر دوں گا ایسے میں جبکہ موت سر پر کھڑی ہے مجھے یہ سب سننا پڑ رہا ہے فضل الدین نے دل ہی دل میں کہا لوگ آخر اتنے بے رحم کیسے ہو جاتے ہیں کیسی واحیات بات ہے کہ دنیا سے کوجھ کر رہا ہوں موت کو ٹالنا ممکن ہی نہ تھا تو کیا احمد تنبل سے لڑ کر اور کل سنگسار کر دیا جائے گا یہ تو ممکن ہی تھا کہ میں خانزادہ بیگم کے سامنے تمبل پر ٹوٹ پڑتا ہائے قسمت تو نے مجھے ایسا کیوں نہ کرنے دیا اتنے میں گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں پہلے پکی سڑک پر اور پھر زندان کے احاتے میں جہاں فرش پر پتھر جڑے ہوئے تھے کون ہے ٹھہر جاؤ احاتے میں داخل ہونے والے تین گھوڑ سواروں میں سے ایک نے پہرے دار کو جواب دیا محترم قاضی شہر مولانا خاجہ عبداللہ شاہی فرمان کے ساتھ تشریف لائے ہیں تینوں ایک ایک کر کے گھوڑے سے اترے اور پہرے داروں کے ترچھے رکھے ہوئے نیزوں کی نوکوں کے این سامنے تک آ گئے فرمان تو ہمارے دیباشی کو دکھانا چاہیے بڑی عمر اور بھرائی ہوئی آواز والے پہرے دار نے کہا احاتے میں کھلنے والے دروازے کے اوپر ایک جراغ ٹمٹ مارا تھا ہلکے زرد چوہے میں ملبوس خاجہ عبداللہ نے نیزوں کی طرف سیدھے بڑھتے ہوئے پرسکون اور پر اعتماد لہجے میں کہا آپ کے دیباشی کو تو ہم تلاش نہیں کر سکے آپ دونوں کے سوا یہاں آس پاس اور کوئی بھی موجود نہیں ہے ایسا کیوں؟ عمر میں چھوٹے سپاہی نے اپنی جھلاہت چھپائے بغیر جبات دیا اور سب لوگ تو مال لوٹنے گئے ہیں خاجہ عبداللہ نے گول لپٹا ہوا کاغذ ان دونوں کو دکھایا تب تو فرمان کی تعمیل آپ ہی کو کرنی ہوگی اس نے بڑے پرسکون انداز سے کہا لیجے پڑھ دیجے اس کے پیچھے رک جانے والے دونوں سپاہی گھوڑوں کو دیوار کے قریب ایک بلی میں باندھ کر قریب آ گئے آپ لوگ وہیں کھڑے رہیے بھر رائی ہوئی آواز والا بولا سپاہی ٹھہر گئے پہردار نے نیدے ہٹا کر خاجہ عبداللہ کے لیے راستہ بنا دیا اور کاغذ کو لے کر اس پر نظریں دوڑائیں قیمتی کاغذ پر مختصر سی عبارت درج تھی اور اس کے نیچے بڑی سی مہر لگی ہوئی تھی اس نے کاغذ کو روشنی کے قریب لے جا کر مہر کو غار سے دیکھا پڑھنا اسے ٹھیک سے آتا نہیں تھا لوگو ذرا پڑھو تو لیکن دوسرا بالکل ہی ناخاندہ تھا خاجہ عبداللہ ہی پڑھ سکتا ہے پہردار نے کاغذ کو کئی بار الٹ پلٹ کر خاجہ عبداللہ کی طرف دیکھا پیر صاحب یہ فرمان ہے کہہے کے بارے میں اس میں کہا گیا ہے کہ یہاں بند قیدی انتہائی خطرناک اور غددار ہے اور یہ کہ ہمیں اسے قلعے کے زندان ملے جانا ہے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے سپاہی نے بلند آواز سے کہا محترم قاضی صاحب کو قلعے میں اس بدماج سے اچھی طرح پوچھ گچھ کرنی ہے ہی پہچان گیا تھا پھر بھی اسے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خاضی ابھی کچھ ہی دنوں قبل تک بابر کا حمایتی تھا یہ فرمان خود مردہ جہانگیر ہی کا ہے نا بھرائی ہوئی آواز والے پہردار نے نیدے کو مضبوطی سے تھام لیا شک ہو تو پڑ کیوں نہیں لیتے ہمیں اس بدماج پر سختی سے پہرہ دینے کا حکم دیا گیا ہے بہت سختی سے پیر صاحب آپ لوگ اسے سختی سے پہرہ دینا کہتے ہیں صدباشی کہاں ہیں دیباشی کہاں ہیں صرف آپ ہی دھو سپاہی یہاں کیوں تینات ہیں اور اگر مجرم کے حمایتی زیادہ تعداد میں آ جائیں تو نہیں اس قیدی کو فوراں ہی قلعے میں لے جانا ہوگا دروازہ کھولیے جوان پہردار نے خود سے بڑی عمر والے ساتھی کی طرف دیکھا کیا دیکھ نہیں رہے ہو یہ قاضی صاحب بھی مرزا جہانگیر کے طرف دار ہو گئے ہیں لیکن دوسرا پہردار اب بھی تذبذب میں مبتلا تھا لیکن ہم دیباشی کو کیا جواب دیں گے آپ دونوں کو بھی ہمارے ساتھ چلنا ہوگا خاجہ عبداللہ نے کہا اس کی نگرانی تو ہم سب کو کرنی ہوگی دو سپاہی ناکافی ہوں گے بھرائی ہوئی آواز والا اس دلیل سے شاید مطمئن ہو گیا اور اس نے نیزے کو دیوار سے ٹکا کر دروازے کا قفل کھول دیا لیکن وہ اندر قدم رکھ بھی نہیں پایا تھا کہ خاجہ عبداللہ کے ایک ساتھی نے اس کے خود پر زوردار وار کر کے کوٹھڑی کے اندر دھکیلتے ہوئے اسے اپنے قدموں میں گرا لیا ان لوگوں نے دوسرے سپاہی کو بھی جو حقہ بکہ رہ گیا تھا ٹنگڑی مار کر فرش پر گزا دیا اور اس کے سر پر ٹنگ بوری چڑھا دی خاجہ عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے صاف آواز سے کہا انہیں ہلاک نہ کیجئے ہم کسی کا خون اپنی گردن پر نہیں لینا چاہتے لیکن یہ لوگ بعد میں ہمارے نام بتا دیں گے جوان پہردار سیاہ بوری سے اپنے سر کو نکالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے رونی آواز میں منت سماجت کرنے لگا